دبائی 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 دوستو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جتنا بھی پیسہ ہے ان سبھی پیسوں کا ایک ماتر سور صرف اور صرف ان کے پاس موجود کچھا تیل یعنی کی پٹرولیم ہے ایک طرف دھرتی کے اوپر موجود کچھے تیل کا بھندار دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے تو وہیں دوسری طرف ٹرانسپورٹیشن سسٹم پٹرول اور ڈیزل کو چھوڑ الیکٹرونک کی پیچھے بھاگ رہا ہے نہ جانے کتنے ایسی کمپنیاں جو الیکٹرونک کار اور بائک کو سڑک پر اتارنا شروع کر دیا ہے یہ سب دیکھتے ہوئے دوبائی کو اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ سمجھ رہتے اگر اس نے اپنے کمائی کے لیے کسی اور وکلک کو نہیں ڈھونڈا تو وہ دن دور نہیں جب دوبائی کی گنتی پھر سے کسی غریب جگہ کے روپ میں ہونے لگے گی دوبائی نے بہت اچھے طریقے سے سوچا اور اسے ایک ماتر طریقہ یہی سمجھ میں آیا کہ کیوں نہ دوبائی کو دنیا کا سب سے بہترین ٹیوریسٹ سپورٹ بنا دیا جائے ایک ایسی جگہ جہاں سے پوری دنیا بھر کے لوگ چھٹیاں منانے یا پھر گھومنے کیلئے آنا پسند کرے لیکن دوبائی کے پاس صرف دو ہی جگہ تھی ایک ریگستانی اور دوسرا سمدری دوبائی نے پوری دنیا سے الگ سوچتے ہوئے ریگستانی زمین کو چھوڑ کر اپنے سمدری علاقوں کا استعمال کرنے کا سوچا اور 1990 کے دشک میں ہی سمدر کے اوپر ماناو نرمیت آئیلنڈ بنانے کی پلاننگ کر لی سمدر کی لہروں کے بیچ انسانوں کے رہنے کے لیے کسی دویپ کو بنانا کچھ چھوٹا موٹا کام نہیں تھا اس کے لیے دنیا کے سب سے بہترین انجینئرز کی ٹیم کو اس پروجیکٹ میں شامل کیا گیا آپ کو جان کر حرانی ہوگی کہ سمدر کے بیچوں بیچ بن اتنے بھاری بھر کم آئیلنڈ کے نیو کو مضبوط بنانے کے لیے کسی بھی طرح کے سٹیل یا پھر کونکریٹ کا استعمال نہیں کیا گیا ہے انجینئر کی ٹیم نے اس دویپ کا آدھار ریت اور چٹانوں کے ساتھ بنایا ہے اور یہ وہی چٹانے ہیں جو ہمارے مدھ پردیش کے چھتر پور میں پائی جاتی ہیں جسے ہم گری نائٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں دراصل جب پام جمعیرہ کو بنانے کا فینسلہ لیا گیا تب وشیشگیوں نے بھی یہ کہا کہ پام آئیلنڈ کی نیو کے لیے ایسے پتھروں کا اپیوک کیا جائے گا جو پتھر پانی میں بھی کبھی خراب نہ ہو جس کے بعد انجینئرز نے پوری دنیا بھر میں ایسے پتھروں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا دنیا کے کونے کونے سے پتھروں کے سیمپل دبائی پہنچنے شروع ہو گئے لیکن دکتر دیشوں سے آئے ہوئے چٹانوں اور پتھروں کے سیمپل کو فیل کر دیا گیا ان میں سے کوئی بھی پتھر ایسا نہیں تھا جو سیکڑوں سال تک پانی کی مار کو جھیل سکے جس کے بعد ہندوستان کے مدی پردیش کے چھترپور زلے کے پتھروں کے سیمپل کو بھی پام آئیلنڈ کیلئے دبائی میں بھیج دیا گیا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ چھترپور والے پتھروں کو وہاں کے انجینئر نے پہلے ٹیسٹوں میں پاس کر دیا جس کے بعد دبائی نے بھارت سے گری نائٹ پتھروں کو مانگوانا شروع کر دیا اس کے ترانت بعد چھترپور میں دبائی کے اس بھاری بھر کم ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے پتھروں کی کٹائی شروع ہو گئی اور جب سبھی پتھر پوری طرح سے تیار ہو گئے ہیں تب ان پتھروں کو چھترپور سے سب سے پہلے گجرات میں بھیجا گیا ان پتھروں کا اکار پچیس سے تیس وٹ تھا اور ہر ایک پتھر کا وزن پیتیس سے چالیس ٹن کا تھا یہی وجہ ہے کہ اتنے ادھک ماترہ میں پتھروں کو صرف گجرات تک پہنچانے میں ہی دو مہنے سے زیادہ کا وقت لگ گیا تھا جس کے بعد گجرات کے بندرگاہ سے جہاز کے دوارہ ان پتھروں کو دبائی تک پہنچایا گیا جس کے بعد انہی گری نائٹ کے پتھروں سے پام آئیلنڈ کے نیم کو رکھا گیا اور پام آئیلنڈ آج بھی چھترپور زلے سے بھیجے گئے گری نائٹ کے پتھروں کی نیم پر ہٹکا ہوا ہے جب پام آئیلنڈ کا نیم تیار ہو گیا تب شروع ہوا اس میں ریت بھرنے کا سلسلہ آپ کو جان کر حرانی ہوگی کہ دبائی خود ریت کے ٹیلے پر بسا ہوا ہے اس کے باوجود بھی پام آئیلنڈ کو بنانے کے لیے ریت کو کہیں اور سے مگوایا گیا انجینئرز کا کہنا تھا کہ دبائی میں جو ریت موجود ہے وہ پانی میں گھل جاتی ہے اور اتنے بڑے آئیلنڈ کو دبائی میں موجود ریت کے دوارہ کبھی بھی پورا نہیں کیا جا سکتا جس کے بعد فارس کی کھاڑی سے ریت نکالنے کا فینسلہ کیا گیا اور پھر ایک سو بیس ملین کیوبک میٹر ریت کو فارس کی کھاڑی سے باہر نکالا گیا فارس کی کھاڑی سے ریت نکالنے کے بعد سیخت عرب امیرات کی ہزاروں پہاڑوں سے ستر لاکھ ٹن سے زیادہ پہاڑی چٹانوں کو کھوڑ کر نکالا گیا یعنی کہ ایک سو بیس ملین کیوبک میٹر ریت اور ستر لاکھ سے بھی زیادہ چٹانوں کو بھر کر سمدر کے بھی پر ایک زمین تیار کر دی گئی آسان شبدوں میں کہیں تو یہ چٹانے اور ریت اتنا دکھ ہو گیا کہ پورے پرتھوی کی گولائی پر دو میٹر اونچی دیوار تین بار بنائی جا سکتی ہے انجینئرز بتاتے ہیں جب اس دویپ کا نرمان شروع ہوا تو سب سے پہلے گیارہ کلومیٹر لنبا اس کا چاند جیسا آؤٹر بنایا گیا تاکہ اندر کا پام آئیلینڈ سمدر کی لہروں اور تیز ہوا کو برداشت کر سکے اور جب آئیلینڈ بننا شروع ہو گیا تو انجینئرز سیٹلائٹ کے دوارا اس کی تصویروں کو دیکھتے تھے کہ آئیلینڈ ٹھیک سے بن رہا ہے یا پھر نہیں بے سبھی لگاتار اس آئیلینڈ پر سیٹلائٹ کے دوارا نظر رکھتے تھے تاکہ اس دویپ کے آگے والے حصے کا نرمان صحیح سے کیا جا سکے کیونکہ اگر ذرا سے بھی غلطی ہو جاتی تو اس غلطی کو سدھارنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا کیونکہ اگر ذرا سے بھی غلطی ہو جاتی تو اس غلطی کو سدھارنا بہت زیادہ مشکل ہو سکتا تھا ایک طرف جہاں اوپر سے سیٹلائٹ کے دوارا نظر رکھی جاتی تھی وہی سمدر کے اندر سیکڑوں گوتا خور کی ٹیم لگاتار نظر بنایا رکھتی تھی کہ دویپ کی زمین کہیں سے خیزک تو نہیں رہی ہے کہیں سے ریت پھیل تو نہیں رہا اس طریقے سے دوبائی کے امیرزادوں نے جس ماناؤ نرمیت دویپ کا سپنا سال 1990 کے دشک میں دیکھا تھا سال 2001 میں اس پر کام کرنا شروع ہو گیا اور دیکھتے دیکھتے 2004 آنے تک انجینئرز کی ٹیم نے سمدر کے سینے پر ایک نیا دھرتی قائم کر دیا تھا اور اس پر پلارٹ بکنے بھی شروع ہو چکے تھے جس کے بعد اس ماناؤ نرمیت دویپ پر سال 2006 میں بلڈنگز بنانے کا کام شروع ہوا اور سال 2007 میں اس دویپ پر وہاں رہنے والا سب سے پہلا ریزیڈنٹ آ کر بس گیا اب تک اس ماناؤ نرمیت دویپ کا 20 سال کا سمیں بیچ چکا ہے وہ دویپ پوری دنیا کے لیے کسی آسچارے سے کم نہیں ہے کیونکہ پوری دنیا میں ایسا ماناؤ نرمیت دویپ کہیں پر بھی نہیں ہے اس کے گزب کے بناوٹ کو دیکھنے کے لیے پریعتکوں کو ہیلیکاپٹر کا سہارا لینا پڑتا ہے یہاں تک کہ کئی لوگ اس کے بناوٹ کو دیکھنے کے لیے جیٹ پلین کا بھی سہارا لیتے ہیں اور یہی سب دھیرے دھیرے دبائی کے کمائی کا ایک نیا زریعہ بنتا جا رہا ہے حالی میں پام آئیلنڈ کو بنانے والی کمپنی نے وہاں پر 52 منزلہ عمارت کو بھی تیار کیا ہے تاکہ کم بجٹ میں ہیلیکاپٹر یا پھر جیٹ پلین کے بینا بھی ہنچائی سے پام آئیلنڈ کا نظارہ لیا جا سکے اس آئیلنڈ پر بنے چھوٹے سے چھوٹے فلیٹ کی بھی قیمت کروڑوں روپے میں ہے لیکن دبائی نے پرکرتی کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ کی ہے اس کا برا اثر دکھنا شروع ہو چکا ہے ایک طرف دنیا کے آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور لوگ اچھی زندگی جینے کے لالچ میں شہر کی اور بھاگی جا رہے ہیں شہر کی آبادی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور ایسے میں سب سے بڑی سمسیا ان شہروں کے سامنے کھڑی ہو رہی ہے جو سمدر کے کنارے بسے ہیں لیکن نئی ٹیکنالوجی ڈیولپ ہونے کے بعد انسان کے لئے سمدر کوئی سمسیا نہیں بلکہ ایک نیا وکلپ کے طور پر اُبھر گیا ہے دنیا بھر کے امیر شہر اب سمدر کے سینے پر انسانوں کا اڈڈہ بسانا شروع کر دیئے ہیں انسان نے سمدر کی زمین کو چھیننے کا کام تب سے شروع کر دیا ہے جب سے اس نے بندرگاہ بنانا سیکھا ہے اور اب لگاتار مٹی ریت کنکر پتھر ڈال کر سمدر کی زمین کو انسانوں کے دوارہ قبضہ کرنا جاری ہے مگر اپنی ضرورتوں کے لئے سمدر کو چنوٹی دینے والے انسان دنیا بھر کے کئی جیو جنتوں کی زندگی کے لئے ایک مصیبت کھڑا کر دیا ہے کئی ویشے شکیوں کا کہنا ہے کہ سمدر میں انسانوں نے جب سے دخل دینا شروع کیا ہے اس کے بعد سے کئی سمدری جیو ولپت ہونے کے کگار پر پہنچ چکے ہیں یہاں تک ایسے جیو جنتوں جو بہتی ہوئی ندیوں کے مہانے پر رہتے تھے ان میں سے کئی جیو تو پورے طریقے سے غائب ہو چکے ہیں اتنا نہیں خود انسان بھی اپنے اس غلطی کا خامیازہ بھگتنے والا ہے کیونکہ مٹی اور ریت ڈال کر سمندر کی چھاتی پر جو زمین تیار کی جا رہی ہے اس کی بنیاد بہتی کمزور ہے اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ سمندر کی تیز لہروں کو زیادہ سمیت تک پرداشت کر پائے دوبائی کا پام آئیلنڈ بھلے ہی کتنے ہی جتن سے کیوں نہ منایا گیا ہو لیکن یہ لگاتار پانی میں ڈوبتا جا رہا ہے دنیا بھر کی کئی ریسیرچ اورگنائزیشن کا کہنا ہے کہ پام آئیلنڈ ہر سال 0.2 انچ کے در سے سمدر میں ڈوب رہا ہے اور وہیں دوسری طرف اتنے ادھک دباؤ کی وجہ سے جب بھی کبھی سمندر کے اندر کی زمین بھلے گی تو پتہ نے اس وقت ان دویپ پر بسنے والے انسانوں کے ساتھ کیا ہوگا دوستو یہ جان کریں آپ کو کیسی لگی اور انسانوں کے دورہ سمدر کے اوپر بنایا گیا آئیلنڈ کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں آپ اپنے رائے ہمیں کومنٹ میں بتانا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کرنا بلکل مد بھولنا کیونکہ در تھرڈوینچر ان ہندی کی ٹیم آپ کے لئے ہر روز ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز لاتا رہتا ہے